ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل اپچان نسکے میں دوستو ہم اپچان نسکے چینل میں روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جیدی آپ اپچان نسکے چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپچان نسکے چینل کو سبسکرائب کرے جس سے آپ آسانی سے روجانہ ایک نیا اور گیانوردک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کسی بھی مہینے کی چار تاریک کو جنمے لوگوں کا صبحاؤ کیریئر اور پیار کیسا رہے گا آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں چار تاریک کو جنمے لوگوں کا لکی کلر لکی ڈے اور لکی ڈیٹ کونسی ہیں چار تاریک کو جنمے لوگوں کا لکی کلر نیرا اور براؤن کلر لکی ڈے رویار سومار اور سنیوار لکی ڈیٹ ایک دو سات دس گیارہ سولہ، اٹھارہ، بیس، پچیس، اٹھائیس اور انتیس تاریکیں ہیں آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کسی بھی مہینے کی چار تاریک کو جنمے لوگوں کا صبحاؤ کیسا ہوتا ہے مہینے کی چار تاریک کو جنمے لوگ دکھنے میں کافی آکرسک تدھا خوبصورت ہوتے ہیں جس سے یہ لوگ بھیڑ میں بھی اپنی الگ پہچان بنا کر چلتے ہیں ان کی اسی خوبصورتی کے کارن ان کا فرینڈ سرکل بہت اچھا ہوتا ہے جن لوگوں کا جنم کسی بھی مہینے کی چار تاریک کو ہوا ہے ایسے ویکتی ایک ویسے اس پرکار کے چریتر والے ہوتے ہیں یہ لوگ سب سے الگ سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہتی سمویندل سیل ہوتے ہیں یدی کوئی بھی ویکتی ان سے اونچی عواج میں بات کر لے تو یہ لوگ سہن نہیں کر پاتے تیتھا ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا لگ جاتا ہے ان کے اسی سبھاؤ کے قارن ان کے ادھیک مطر نہیں ہوتے ان کے کم دست ہونے کے قارن یہ لوگ اپنا ادھیکان سمیں اکیلے میں ہی بیتیت کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کی ایک خاص بات یوہ دیئے کہ یہ لوگ کسی بھی ویکتی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے یدی کسی ویکتی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کے لئے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں اور جتنا ان سے ہو سکے سہائتہ کرتے ہیں ویسے تو ان لوگوں کے ادھیک مطر نہیں ہوتے لیکن جب بھی یہ لوگ کسی سے دوستی کرتے ہیں اسے پورے دل سے نبھاتے ہیں تتھا اپنے دوستوں کا ہر مشکل سموے میں سانت دیتے ہیں اگر چار تاریخ میں جنمے لوگ اپنے صبحوں میں تھوڑا پریورتن لانے کی کوسس کریں گے تو ان سے اچھا ویکتی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا دوستو آئیے اب جانتے ہیں مہنے کی چار تاریخ کو جنمے لوگوں کا کیریئر کیسا رہتا ہے جن لوگوں کا جنم مہنے کی چار تاریخ کو ہوا ہے ایسے لوگ عدیتیہ ہوتے ہیں یہ لوگ کسی بھی کاری کو کرنے کے لئے ہمیسہ تیار رہتے ہیں تتھا یہ لوگ ہمیسہ جوکھم اٹھانے کے لئے تیار رہتے ہیں کبھی کبھی اپنی اس عادت کے قارن یہ لوگ جوکھم میں فز جاتے ہیں لیکن ایسے ویکتی کسی بھی پرستیتی کا سامنا کرنے کے لئے ہمیسہ تیار رہتے ہیں تتھا یہ لوگ کافی مہنتی بھی ہوتے ہیں اپنی محنت کے آدھار پر یہ وقت کسی بھی کاری کو آسانی سے پورا کر لیتے ہیں اور سفلتہ کے سکھر میں پہنچ جاتے ہیں جن لوگوں کا جن مہنے کی چار طریقوں ہوا ہے ایسے لوگ کلا اور ابنہ کے چھیتر میں کاری کر سکتے ہیں اس چھیتر میں انہیں کافی آگے جانے کا موقع مل سکتا ہے دوستو آئیے اب جانتے ہیں کسی بھی مہنے کی چار طریقوں جن میں لوگوں کے پیار کے معاملے میں کیسے وشار ہوتے ہیں مہنے کی چار طریقوں جن میں لوگوں کی یادی پیار کی بات کی جائے تو یہ لوگ پیار کے معاملے میں بھی کافی گمبیر ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے پیار سے زیادہ اپنے پریوار کے لیے سمربیت ہوتے ہیں اس طریقوں جن میں لوگ اپنے پریوار کی ساہتہ کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یہ لوگ کسی سے بے وجہ کا فلٹ کرنا پسند نہیں کرتے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جیون میں کوئی ایسا پارٹنر آئے جو ان کے پیار کو سمجھے اور ان پر بھروسہ کرے کبھی کبھی ان لوگوں کو کافی گصہ آ جاتا ہے جس کے کارنڈ ان کے رسطوں میں کئی بار کھٹاس آ جاتی ہے یہ دیس طریق کو جن میں لوگ اپنے گصے کو نیانتر کر لیں تو ان سے بہتر پریوار کوئی نہیں ہو سکتا دوستو اگر آپ کو ہماری دوارہ بتائی گئی یہ سبھی باتیں پسند آئی ہو تو آپ ہماری چینل اپچان نوزکی کو سبسکرائیو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں موسیقی